اسلام علیکم و میری گود مورننگ جس پہ ہم اس پہ بات بھی کریں گے ہماری پیاری مہمان بھی موجود ہوں گے جو ہمیں بتائیں گے یہ جو گیپ ہے وہ کیوں ہے اور کیوں ہم نے اللہ کی رضا میں اپنی پیرنٹس کی رضا کو نہیں دیکھا اور جیسے واضح طور پر بتا دیا گیا ناظرین ویسے اومکرون کے حوالے سے بھی بات کرتے چلے کیونکہ جیسے ہی وبا آتی ہے کوئی نیا ویڈینٹ آتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے آپ تک تمام اپ ڈیٹس آپ تک پہنچاتے رہے وقتاں پا وقتاں جو چینجنگ ہو رہی ہوتی ہے ان سی او سی کی جانب سے جو الانات کیے جا رہے ہوتی ہے سکولز کے حوالے سے جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ہم آپ تک پہنچا رہے ہوتے ہیں اور نیا ویڈینٹ جو ہے اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے اپنے گھروں میں رہنا اپنے آپ کو محفوظ بنانا ہے ناظرین اگر اپنے پہلے ٹاپکے بات کریں تو جیسے ونٹر سٹارٹ ہوتا ہے تو جن کی سکن ڈری آلریڈ ہوتی ہے سمر میں بھی ہوتی ہے ان کے لئے مشکل ترین یہ مرحلہ ہوتا ہے اپنی سکن کی کیر کرنے کے لئے تو اس موسم میں آپ اپنی سکن کی کیر کیسے کر سکتے ہیں کس طرح سے اپنی سکن کو خوبصورت بنا سکتے ہیں جن کی سکن اکنی سکن ہیں وہ کیسے اپنی آپ کو ہموں سے یہ خوبصورت بنا سکتے ہیں اور کون کو انسا موسٹریزر جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں کلنزنگ کرنا کتنا ضروری ہے افکورس ہم سکین کیر کے حوالے سے آج بات کریں گے اور بات کرنے کے لئے ہماری ساتھ ہماری بڑی پیاری محمد درمارٹولوجیسٹ ہے ڈاکٹر سانیہ جاوید ان کو ویلکم کرتے ہیں السلام علیکم ویڈ مارنگ ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں آپ والیکم السلام الحمدللہ الحمدللہ ڈاکٹر صاحبہ میں بلکل ٹھیک ہوں ویڈی گوڈ مارنگ آپ کا یہ دن بہت اچھا رہے گا اور ہمیں آج بہت کچھ آپ سے سیکھنے کو بھی ملے گا اور آج آپ ہمیں سکین کیر کے حوالے سے بھی بتائیں گے ٹھیک صاحبہ ویڈر چینج ہوتا ہے ساتھی سکین جو ہے وہ زیادہ ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہے کیا ریزن ہے کس طرح سے اپنی سکین کو حسین بنا سکتے ہیں ہم اچھا اس کے بہت سمپل سکر ٹپس میں آج شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ جو ہر بندہ اپنی روٹین میں گھر میں ڈیلی بیسز پر فالو کر سکتا ہے سب سے پہلے تو بلس ایک جو سب سے کامنلی ایشو پیس کرنے میں آتا ہے کہ سکین ڈرائی ہو جاتی ہے خوشک ہو جاتی ہے خوشک ہونے کے ساتھ جت کے اوپر داگ دھبے یا بلیک پیچز آنا شروع ہو جاتا ہے اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کوئی بھی اچھا موشترائزر اسپیشلی جو وارٹر بیس موشترائزر ہوتے ہیں کہ اگر آپ کی سکین میں کوئی بھی ڈیمیج ویدر کی وجہ سے ہیٹر کی گرمی کی وجہ سے چولے کی تپش کی وجہ سے اگر کوئی آ رہا ہے تو وہ موشترائزر اس کو خود ہی رپیئر کرنا چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری سکین کے اندر ہماری باڈی میں اتنی کپاسٹی رکھی ہوتی ہے کہ یہ سیلف رپیئر میں جاتی ہے اگر کوئی بھی ڈیمیج ہماری باڈی کے اوپر آنا شروع ہو جائے تو اس کے لئے بہترین حل یہ ہے کہ سب سے پہلی تو ایک چیز جو ہے کہ موشترائزر آپ نے لازمی استعمال کرنا ہے اب موشترائزر وہ لوگ جو افورڈنگ کر سکتے کہ جی باہر جاگے ہم لے نہیں سکتے لوشن نہیں لے سکتے پہلی بات تو یہ ہے کہ موشترائزر اب بہت اچھی کمپنیز کے بہت اچھی پرادکس ایزیلی اویلیبل ہوتے مارکٹ میں جو افورڈیبل بھی ہوتے ہیں دوسری چیز اگر آپ مارکٹ میں لے سکتے تو آپ دہی اپنے چہرے پہ اپلائے کر سکتے ہیں کیونکہ ہائیڈریشن کا کام آپ کہ لیں کہ جس میں آپ کے گھر میں اگر کوئی بھی یوگرٹ آویلیبل ہے دہی آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں آپ دودھ سے کلنزنگ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ وہ آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ کرتا ہے آپ اس طرح کے ماسک جن کے اندر یوگرٹ ہنی یا دودھ شامل ہو اس کو شامل کر کے آپ ایک ماسک بنا سکتے ہیں جب آپ اس کی سکن کا ہائیڈریشن بہتر کرتا ہے اس کے ساتھ میں جو ایلی سکن کے لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اوائل بیس موسترائزر نہ استعمال کریں کیونکہ اس کے استعمال سے ان کے جو مسام ہوتے ہیں وہ مزید بلوک ہوتے ہیں اور اسے ان کی اکنی کا مسئلہ بڑھ سکتے ہیں اوائل بیس نہیں لینے بہتر بیس لینے بہتر بیس لینے تو وہ آپ کی skin کے لئے یا وہ کسی بھی skin کے لئے بہتر ہے دوسری چیز sun protection is very important sun protection اور heat protection is very important کس طریقے سے کرنا ہے آپ نے اپنے sunblock کا استعمال اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہا کہ میں نے کون سا sunblock لینا ہے تو بات sunblocks کے اوپر mention ہوتا ہے this is for all skin types اور یہ آپ کو affordable prices میں بھی ملتے ہیں اچھی companies کے expensive products بھی ملتے ہیں لیکن جو آپ کی pocket کو suit کرے وہ آپ لیں اپنے آپ کو کبھی burdenize نہ کریں ان چیزوں کے لئے لیکن ہمیشہ یہ دو چیزیں اپنی روٹین میں استعمال کیجئے گا تیسری چیز water intake liquid intake بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے ارد کے ہیٹرز جل رہے ہوتے ہیں سردیوں میں ہم نے آگ جلائی ہوتی ہے یا کوئلے جلائے ہوتے ہیں یا ہیٹس جلائے ہوتے ہیں ویسے تو آج کل گیس کی شورٹ ہے لیکن پھر بھی ہیٹر جلائے ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی باڈی سے insensible water loss ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی خود سے ہی پانی خوشک ہو رہا ہوتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کس طریقے سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں پیاس زیادہ لگنا شروع جاتی ہے تو اس کے لئے کیا کرنا ہے آپ نے سمپل سا حل ہے پانی کا استعمال بڑھا دینا ہے پینے کے لئے پانی کا استعمال جتنا زیادہ ہوگا اتنے ہی آپ کو سکن پہ بہتر اثرات کچھ عرصے میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دکٹر صاحبہ آپ نے بہت ہی اچھی جو چیزیں بتائی وہ سب سے اچھے آج جو میں نے فوکس کیا وہ آپ کی پوری discussion میں تھی کہ affordable ہوتے ہیں مطلب تمام لوگ لے سکتے ہیں یہ کوئی اتنے expensive نہیں ہے آپ آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں دکٹر صاحبہ پانی کا انٹیک تو ویسے بہت ضروری ہے سمر ہو یا ونٹر ہو آپ کو پینا چاہیے دکٹر صاحبہ تھوڑا سا مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ہم نے ایک trend سیٹ کر رہی ہے کہ اگر ڈاکٹر صاحبہ جیسے آج آپ بہت شاید کر رہی ہیں ماشاءاللہ سکرین پہ تو ڈاکٹر صاحبہ جو moisturizer use کہتے ہیں یہ ڈاکٹر صاحبہ جو میس لگائی ہے یہ ڈاکٹر صاحبہ جو جو اپنی skin care کرتی ہے وہ بھی مجھے کرنی ہے بلکل ایسے ہی ہے اور اس کا میں سمپل سا ہم نے پیشنٹ کو سمجھاتی ہوں کہ جس طرح سے ایک شرٹ ہر بندہ نہیں پہن سکتا ہر ایک کا سائز جب ایسی طرح سے ایک پروڈکٹ ہر ایکی skin کے لیے سوٹیبل نہیں ہے بلکل ایسے ہی ہے لیکن کچھ پروڈکٹ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ all skin type کے لیے وہ چیزیں ہوتی ہیں وہ ہر بندہ استعمال کر سکتا ہے ایک میں تھوڑا سور concept clear کرنا چاہوں گی کہ جو affordability پہ میرا emphasis زیادہ تھا وہ reason یہ ہے کہ کئی لوگ یہ ایک concept رکھتے ہیں کہ ڈیرمیٹولوجس کے پاس جائیں گے تو یہ ہمیں بہت expensive چیزیں بتا دیں گے بلکل ایسے ہے بلکل ایسے ہی ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ چیزیں بتاؤں لوگوں کو جو ان کے گھر میں easily available ہیں جو وہ afford کر سکتے ہیں جو ان کی پاکٹ پہ بردن نہ دیں ہم اس پہ تھوڑا سی بات کہہ رہی ہیں تو میں نے کوئی بیس اپلائی نہیں کیوئی میں نے صرف اپنا sunblock اپلائی کیا ہوئے ارے گی ماشاءاللہ اپلائی اپلائی ایسے میری سیمپل سی سکن کے لیے ہوتی ہے کہ میں ماشرائیزر لازمی لگاتی ہوں جب بھی فیس واش کرنا ہے فیو ڈرابس ماشرائیزر کے لے کے سکن پہ sunblock میں نہیں چھوڑتی میں ڈیلی لگاتی ہوں چاہے میں گھر میں ہوں باہر sunblock is must لیکوڈ ان ٹیک اپنا بہت اچھا رکھیں جس میں گرین ٹی کا استعمال لازمی رکھیں فروٹس جیوسز کا استعمال لازمی رکھیں یہ تمام وہ چیزیں جو آپ کو انٹرنل گلو دیں گی جو آپ کو ایک انٹرنلی رپیئر میں لے کے آتی گی تو آپ کا ایک جب اندر سے نکھا رہتا ہے تو وہ باہر بھی نظر آتا ہے ماشاءاللہ آپ کی skin بہت خوبصورت ہے اور وہ لگ بھی رہی ہے اور جیسے آپ نے sunblock کا ذکر کی ہے ڈاکٹر صاحبہ sunblock کے حوالے سے بھی بتائیے گا جیسے moisturizer کی آپ نے different types بتائی اور آپ نے یہ بھی بتائیے کہ وہاں پہ all types بھی اگر دھوب میں جا رہے تو apply کرنا پڑے کیا lights جیسے میرے studio میں لائٹ سپورٹ زیادہ ہیں جہاں میں بیٹھ کے بات کری ہوں تو کیا آپ جب لائٹ میں بیٹھے تو بھی آپ کو sunblock استعمال کرنا چاہیے اور اس کی حوالے سے بتائیے کہ اس کی different types ہو تھی medicated آپ کے پاس جو بھی آپ کے نیر ریسٹ آویلیبل ہے ان سپنی سکن کے حساب سے ایک بار ریکمین کر آلیں تاکہ آپ کے سکن کے میڈک طریقے سے بہتر ہوتی چلی جائے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ڈائمیج آئیگا تو سیلف ریپیر میں جائے گا سن بلوک میں سب سے امپورڈن فیکٹر ہوتا ہے کیا وہ سیبم کنٹرول ہے یا وہ نومل سکن ٹائپ کے لئے ہے جس کے اندر تھوڑا سا آئیل بیس موسیر آئیزر بیس وہ پروڈکٹ ہوتے ہیں تو آپ سب سے پہلے سن بلوک کی سیلیکشن کرنی ہے پھر اس کے بعد SPF آتا ہے sun protection فیکٹر کہ وہ آپ کو کتنی دیر تک سورج سے بچاتا ہے تو ہمیشہ پریفر کریں 50 SPF and above sun block for your skin third thing کہ آپ کتنی بار apply کرنا ہے normal recommendation میں 4 to 6 hours کے بعد ہمیں repeat application کر 4 to 6 ٹھیک ہے 4 6 تو آپ 6 گھنٹے کے بعد 8 گھنٹے کے بعد اگر آپ کے لئے فیزبل ہے تو آپ کر یں ایک اور concept یہ ہے کہ بہت زیادہ میں سنتی ہوں باہر بھوک تو نکلی گی تو ہم نے sun block نہیں لگا پرکول تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ UVB radiation جو ہمیں بادلوں میں سے آرہی ہوتی ہیں کیونکہ جو کرنے نظر آرہی ہوتی ہیں UVA radiation ہمیں اسے تو protection بادل دے دیتے ہیں لیکن UVB radiation ہے اسے protection کے لئے we need sun block تو اس لئے sun block کا استعمال ضروری ہوتا ہے چاہے باہر دھوپ نکلے یا نہ نکلے آپ گھر سے نکلیں یا نہ نکلیں اور اور چیز جی 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 ہمیں بلو ریز سے بچنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے جو کہ ہم روٹین میں 24 گھنٹے میں سے کہہ لیں most of the time ہم exposed ہوتے ہیں جس جیسے کہ فون ہو گیا ٹی وی ہو لائٹس ہو گئی ان سب سے بچنے کے لئے ہمیں sun block ضرور پڑھ ہے جو ہمیں ہماری skin کو protection دے ٹھیک ہو گیا ڈکس ہی بہت بات کی ہمیں لگے صرف سمر میں جب سورج جگلے گا تو ہی sun block use کر نہیں آپ face wash کر اور face پہ sun block apply کر سکتے ہیں لوگوں کے face پہ چھائیاں ہو جاتی ہیں کچھ لوگوں کی skin بہت زیادہ ڈرائے ہو جاتی ہے اب جب ونٹر آتا ہے تو ڈرائے سکین پھر بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا پچیز بن کے اترنا شروع ہو جاتی ہے سکین ان کے لئے الگ سے موسٹرائزر ہو چاہیے یا ان کی skin care بھی یہی ہونی چاہیے جو آپ نے بتائی ہے اگر تو وہ maintain رکھیں گے تو ان کو extraordinary care کی ضرورت نہیں پھر پڑتی ہے لیکن اگر کسی skin اتنی damage ہو گئی ہے کہ پچیز میں بتو رہی تو ایک مرطبہ اپنے ڈاکٹر سے چیک کر لیں بکوز جس کی وجہ سکن پچیز میں اتر رہی ہے کیونکہ دی رہا سرٹن کنی کنی بندر میں اگری بڑھ جاتی ہے لیکن اگر یہ نہیں ہے تو آپ سیمپل کوئی بھی اچھا موسٹر آئیزر جس میں لیکویڈ پیرافین وائٹ سوف پیرافین ان کا کمبینیشن بنا کے آپ اپنے گھر روٹین میں استعمال کر سکتے ہیں ویڈ کوسٹ افیکٹیو اور بڑا قوئی ریلیف دیتا ہے ٹھیک ہو کیا ڈوکس ایبا جو لوگ زیادہ میک اپلائی کرتے جن میں انکرز بھی جن کو شامل کیا سکتے روٹین میں جو لوگ کام کرنے ہواتین ہیں جو آفیس میں جاتی شاید چھوڑا میک اپ کرتے ہوں گے لیکن وہ بھی اپلائی کر ہی تو ان کی سکن کے کے حوالے سے بتائیے گا جو میک اپلائی کر رہے ہیں جن کی سکن ڈیڈ ہو چکی ہے پاچ شروع ہو جاتے ہیں اس میں سب سے اچھی جو جو اگر لیکن اس پہ بھی میں یہ کہتی چلوں کہ آج کل ہر سلون ہر کلنگ جس میں نون کوالیفائیڈ لوگ نون ڈاکٹرز بیٹھ کے کریں کتن وہاں پہ نہ جا کے کریں یہ اونٹا آپ کی سکن کو ڈیمیج کر دیتے ہیں ہمیشہ کوالیفائیڈ کنسلٹر کو کنسلٹ کر کے یہ پروسیجر آپ نے آپ کی سکن ڈے بڑے ڈے امپروو ہوتی چلی جائے گی اس کا سب سے بڑا بینیفٹ ہی ہوتا ہے کہ جتنی سکن کے اوپر ڈیڈ لیئر ہوتی ہے یہ اس کو رموو کرتا ہے سیف طریقے سے داوٹ اینی پین یہ سارا کچھ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے جتنے ڈیڈ لیئر ہوتی ہے ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں وہ ریاکٹی ہو جاتے ہیں ان میں ڈیڈ لیئل جب بہتر ہوتا ہے تو ایک گلو آتا ہے ایک کہہ لیں کہ اس میں لائف آ جاتی ہے جو آپ کو ڈے بائی ڈے مزید آپ کے ریزرٹس کو امپروو کرتی چلی جاتی ہے تو all those people especially وہ لیڈیز جو کام کرتی ہیں ورکنگ لیڈیز ہیں اور وہ بھی سکن کو بہتر رکھنا چاہتی ہیں تو یہ بڑا ہی جنٹل سا پروسیجر ہے بے شک آپ منتلی لے لیں دو مہینے بعد تین مہینے بعد لیکن اپنی روٹین میں رکھیں اسے آپ کی سکن ڈے بائی ڈے امپروو ہوتی چلی جائے گی اور اگر تھوڑی سی کلے دیں کہ اچھا فیس واش میڈکیٹیڈ ریکمینڈ کروالیں اسے آپ سمپل کلنزنگ کریں ساتھ کوئی موسٹرائزر اپلائے کریں and you are good to go ہاں ٹھیک ہو گیا ڈیفرنٹ پروسیجر آج کل کیا جا رہے ہوتی ہیں اتنے فیشلز کے نام آ چکے ہیں ایسے ایسی ٹریٹمنٹس کے نام آ گئے ہیں کیا پریشان ہو جاتے ہیں کہ ومپائر کوئی ہو رہا ہے پی آر پی ہو رہا ہے بتانے کیا کیا چیزیں آ چکی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر آپ کی سکن نیچ ہے اور تھوڑی سی کیر کرنے سے مزید دیٹ ہو جاتی تو کیا آپ کو یہ پروسیجر کروانے کی ضرورت ہے جیسے ہائیڈرا فیشل ہے اور آج کل ہر سیلون میں ٹھیک ہے آپ ڈرمٹولوجس کے پاس جاتے ہیں اپنے کنسلٹن کے پاس جاتے ہیں تو آپ وہاں سے کروالی جوئے آپ کی سکن ٹائپ کے مطابق آپ نے دیکھو کہ سیلونز وغیرہ میں بھی بڑی ہوتی ہے ایک ماسک سا آپ کے فیس پہ لگایا جاتے ہیں اس میں ایل ایڈی لائٹس نکل رہی ہوتی پہ ترین کیا کیا چیزیں چل رہی ہوتی تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسے جا کے سیلون سے یہ سارے پروسیجر کروانے نہیں شہی ہے نہیں میں نے ابھی یہاں پہ کہ جو سب سے بڑا ایک unfortunately drawback ہے کہ non qualified لوگ جن کے پاس qualifications نہیں ہیں جو ڈاکٹرز نہیں ہیں جوہ جو docs ہیں وہ specialist نہیں ہیں ہاں على اللہ야 생겼ں ставوں gakเลย democrats بھی نہیں ہیں یہ بھی Bonjour ۔ لہذا ہے کہ tam mängin template لگات ۔ Mauwoو آ رہا ہے تو ان کے نقصانات ہو سکتے ہیں آپ کے آپ کی skin کے اوپر آپ کی health کے اوپر ہم اپنی جلد پہ جب اپنے کا committee of compromise نہیں کرتے ہے ہم اپنی health پہ compromise نہیں کرتے toi riskin بھی ہماری ہوتی کا ایک حصہ ہے ہمیں اس پہ بھی compromise تو آپ کی سکن کے حساب سے آپ کو ریکوائیڈ پروسیجر ایڈوائز کریں نہ کہ آپ کو انسیسری پروسیجرز ایڈوائز کی جائیں جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے یہ تمام تو وہ پروسیجرز ہیں اگر یہ ٹھیک طریقے سے کیے جائیں تو یہ آپ کو دن با دن آپ کی سکن کو انٹا ایجن ایفیکٹس بھی دیتے ہیں سکن رپیر بھی دیتے ہیں اور ملٹیپل بینیفٹس ساتھ ان کے آتے ہیں اور دکٹی صاحب ہے کچھ آپ کی سکن کی جو پروبلمز ہوتی ہیں وہ ہرمونل ایشیوز کی وجہ سے بھی ہو رہی تھی اگر آپ آپ ڈرماتولوجسٹ کے پاس جا رہے ہیں یا آپ کو سپیشلیسٹ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تو افکورس وہ دونوں طریقے سے آپ کو ٹریٹ کر رہے ہوں گے کیا آپ کو میڈیسن کی ضرورت ہے یا آپ کی سکن کو صرف ایسی پروسیجرز کی ضرورت ہے یا کلنزنگ کی ضرورتیں اسی سے ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو بیماریاں سکن کی بیماریاں ہیں جس میں آکنی ہے چائیاں ہیں اور بھی بہت شمار تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف اس ورن سے ہوتی ہے کہ ہم ڈیفرنٹ پروڈکس استعمال کر رہے ہوتے ہیں یا ہرمونل ایشیوز بھی ہو سکتے ہیں ڈائیٹ ایشیوز بھی ہو سکتے ہیں بلکل یہ کومبینیشن ایشیوز ہیں بیسیکلی دیرہ سو مینی کاؤسیز کی وجہ سے چھانیا یا ایکنی آ سکتا ہے جس میں ہرمونل ایم بیلنس بھی ایک چیز ہے سٹریس سے ایک فیکٹر ہے بازار میں ملنے والی تمام رنگ گھورا کرنے والی پروڈکس جو کہ سبسٹینڈڈ پروڈکس ہیں وہ بھی ہیں اور کچھ میڈکیٹڈ پروڈکس بھی ایسے ہیں جن کے اندر سبسٹینڈڈ پروڈکس شامل ہوتے ہیں جس میں کہ پارہ مرکری آرسینک سٹیروڈز ڈلیو ہوتے ہیں ان کا آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ جب بھی آپ یہ لگانا شروع کریں گے تو یہ بدن ڈیز آپ کو ریزرڈ لیتا ہے لیکن چار دن کے بعد ہی آپ کی سکن ہائٹ ہونا شروع جاتی ہے فیر ہونا شروع جاتی ہے آپ کو وہی سمجھ آجانی چاہیے کہ میرے پروڈکٹ کے اندر کوئی نقصان دے کیمکل شامل ہے اس کو اسی بٹاپ کریں اور کسی ڈاکٹر جو آپ کو بہتر آپ کے نیرسٹ ویسنٹی میں ہو آپ کے لکیالٹی میں ہو اس کو کنسٹ کریں جو آپ کو آپ کی سکن کے حساب سے بہتر پروڈکٹ دے دیں ان چیزوں کے لگانے سے بڑھتی ہیں اور چہرے پہ بال آتے ہیں چہرے پہ چہرے پہ سرخی کے علامتیں آنا شروع جاتی ہیں خون کی نانیا نمائی ہو جاتی ہے ہاں بلکل ایسے اتنی خطرناک چیزیں ہوتی ہیں کہ یلٹی میٹلی جل کا کینسر بھی کر سکتی ہیں اس لیے بازار سے ملنے والی کوئی بھی پروڈکٹ خود سے مت خریدیں اسپیشلی رنگ گورا کرنے والی پروڈکٹ مت خریدیں ہمیشہ ڈاکٹر سے کنسٹ کر کے ان سے ریکمینڈ کرائیں بلکل درست فرمایا آپ نے اور ہمارے ہاں جتنی رنگ گورا کرنے والی کریمیں مکتی ہیں میرا نہیں حیال کوئی بھی بیوٹی پروڈکٹ ستنی زیادہ آپ کو ملتی ہوں گے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی قیمتی وقت کا آپ نے بہت ہی کم وقت میں بہت ہی اچھی اور ڈیٹیل میں بتا دیا ہے کہ موسٹرائزر کا استعمال کیجئے ونٹر ہے اور اس کے علاوہ پانے کا انٹیک زیادہ رکھیں اور اگر آپ کے کوئی پروڈلم ہے سکن پر اور آپ کو لگتا ہے یہ گھر میں ڈیل نہیں ہو سکتا تو کائنلی آپ اپنے کنسلٹنٹ کے پاس جائیں اپنے ڈاکٹر ڈرمٹولیجس کے پاس جائیں وہی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کی سکن کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے اور کسی بھی سیلون پر جا کے ایسے پروسیجر نہ کروائے گے معذرت کے ساتھ سیلون میں جا کے سکن کے پروسیجر بلکل نہ کرائے گے جسے آپ کو مزید نقصان ہو سکتا ہے بہت سے کیسز جب خود ذریع کیا بہت سے کیسز ہماری پاس آتے ہیں جو بگڑے ہوتے کیسز ہوتے ہیں اپنی بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ چھائیوں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں کیونکہ ہر فیشل ہر پرڈاکٹ آپ کی سکن کے لیے نہیں ہوتی اور ہماری تمام لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مختلف بنایا ان کی سکن مختلف ہے ان کے لپس آنکھیں ان کی ہر چیز مختلف ہے تو افکورس کیوں نہ آپ بھی جو دوسری پرڈاکٹ استعمال کر رہے ہیں وہ نہ کیجئے بلکہ جو آپ کی سکن کو چیزیں سوٹ کرتی ہیں ان کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں کیونکہ اگر آپ اپنی سکن کے مطابق چیزوں کا استعمال کریں گے تو اسے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کی سکن کو بھی افکورس فائدہ ہوگا ورنہ آپ کو نقصان ہوگا آپ کو کیسے نقصان ہوگا جب آپ کی سکن خراب ہوگی پھر آپ درمٹولوجس پر پاس جائیں گے پھر آپ کو میڈیسن کھانی پڑھیں گے اور بہت لمبے پروسیجر چلتے ہیں یا اپنی ٹویٹمنٹ کے اور بہت ایکسپینسف بھی ہو جاتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اپنے سکن پر وہ چیزیں اپلائے کریں جو اپنے سکن کے لئے بہتر ہے اور اس کے علاوہ فیشل کرواتے ہوئے بھی خاص خیال رکھیں آپ اپنے کسی کنسلٹن کے پاس جائیں ان سے مشورہ کیجئے ان سے پوچھیں اور پھر اس کے بعد اپنے سکن پر کوئی بھی ٹویٹمنٹ لیجئے ناظرین یہاں وقت ہے چھوٹے سے بریک اپ بریک کے بعد حاضر ہوں گے دیکھتے رہے گا پاکستان کے ساتھ